سٹوڈنٹس آجم پڑھیں گے difference between translation in prokaryotes and eukaryotes کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس title میں جو translation word ہے اس کا کیا مطلب ہے translation جو ہے یہ ایک process ہے اور اس process میں ہوتا کیا ہے کہ protein کے synthesis ہوتی ہے یعنی کہ protein بنتی ہے اب اگر ہم بات کر لیں prokaryotes کی اور eukaryotes کی تو جتنے بھی living organism ہیں انہیں دو categories میں divide کیا گیا ہے prokaryotes جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ وہ organism ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کے basic unit کی بات کریں cell کی تو ان کے cell کے اندر membrane bound nucleus موجود نہیں ہوتا جیسے کہ اگر ہم کوئی example لینا چاہیں تو bacteria کیا ہے bacteria ایک prokaryotes ہے اب eukaryotes جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو plant, animal اور humans جو ہیں یہ eukaryotes کے اندر آتے ہیں اور اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کے cell کے اندر membrane bound nucleus موجود ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو آپ کو دو diagramز نظر آ رہی ہیں اس میں سے یہ جو ہے یہ prokaryotes کا cell دکھایا گیا ہے اور یہ والا جو ہے یہ eukaryotes کا cell دکھایا گیا ہے اب ان دونوں میں protein synthesis کس طرح سے ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے translation in prokaryotes اور eukaryotes میں اب ان دونوں میں جو synthesis ہوتی ہے protein کی اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے اگر ہم diagram کی طرف آ جائیں تو یہاں پہ آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ DNA موجود ہے DNA جو ہے یہ کیا ہے یہ heredity material ہے وراستی مادہ ہے اور یہ DNA جو ہے یہ اپنی information code کرتا ہے mRNA کے اوپر اور یہ جو mRNA کی synthesis ہوتی ہے translation اور translation جو ہیں یہ دو الگ process ہیں اب جب mRNA synthesize ہو جاتی ہے transcription کے process میں اس کے بعد mRNA سے کس طرح سے protein جو ہے وہ بنتی ہے اور کس طرح سے amino acid جو protein کا basic unit ہے وہ اگھٹے ہوتے ہیں اور ایک chain بناتے ہیں اور وہ chain ہم اسے protein کہتے ہیں یا polypeptide chain کہتے ہیں اس process کو translation کہتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ translation کا process prokaryotes میں کہاں ہوتا ہے تو اس کے اندر کیونکہ nucleus جو ہے وہ باقاعدہ موجود نہیں ہوتا اور یہ جو heredity material ہوتا ہے یہ اس کے cytosol میں موجود ہوتا ہے cytosol جو ہے یہ جو yellow color کا دکھایا گیا ہے یہ اس کا cytosol ہے اور prokaryotes میں جو translation کا process ہے وہ ان کے cytosol کے اندر ہوتا ہے لیکن اگر ہم eukaryotes کی بات کریں تو eukaryotes میں جو ہے اگر ہم اس کے translation کے process کی بات کریں تو transcription کا process جو ہے وہ تو یہاں پہ یہ nucleus کے اندر ہو رہا ہے یہ جو circle سا دکھایا گیا ہے یہ organally ہے جو کہ nucleus ہے اب جب اس کے اندر mRNA synthesize ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو بھی یہ cytoplasm میں shift کر دیتے ہیں یہ جو yellow color کا ہے یہ cytoplasm ہے اور یہاں پہ اس کا translation کا process ہوتا ہے لیکن eukaryotes میں یہ جو translation کا process ہے یہ صرف اس کے یہاں fluid like structure یہ جو fluid like material ہے اس میں نہیں ہوتا بلکہ ایک اور جو اس کے اندر organally موجود ہوتی ہے eukaryotes میں وہ ہے rough endoplasmic reticulum اب یہ جو rough endoplasmic reticulum ہے یہ organally ہے جو کہ صرف eukaryotes کے اندر موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ endoplasmic reticulum کے اوپر granules موجود ہوتے ہیں اگر ہم اس کو draw کرنا چاہیں تو اس طرح سے یہ ایک organally ہوتی ہے اور اس کے اوپر یہ circular سے granular سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ribosomes کہتے ہیں اب یہ جو ribosomes ہوتے ہیں یہ factory ہیں protein synthesis کی یعنی کہ یہاں پہ بھی protein synthesize ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ eukaryotes میں دو جگہوں پہ protein جو ہے وہ synthesize ہو رہی ہے اب یہی جو ribosomes ہیں یہ prokaryotes کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں یہ جو ان کا fluid like material ہوتا ہے اس کے اندر بھی ribosomes موجود ہوتے ہیں اور وہ disperse ہوتے ہیں جو eukaryotes ہیں اگر ہم ان کی بات کریں اس میں یہ RER یعنی کہ rough endoplasmic reticulum کے ساتھ attach بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ cytoplasm میں disperse بھی ہوتے ہیں لیکن prokaryotes میں صرف یہاں پہ جو ان کا cytoplasm ہوتا ہے وہاں پہ disperse ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے موجود دونوں جگہ ہیں لیکن یہ جو ribosome ہے اگر ہم ان دونوں کے ribosome دیکھیں تو ان دونوں میں فرق ہے اگر ہم یہاں پہ ان دونوں کے ribosome دیکھیں تو اس diagram میں ہمیں ایک طرف جو ہے وہ prokaryotic ribosome دکھایا گیا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ eukaryotic ribosome دکھایا گیا ہے اب اگر ہم بات کریں prokaryotes کی یعنی کہ bacteria کے اندر جو ribosomes ہیں ان کی تو ان کا جو ribosome ہوتا ہے وہ small ہوتا ہے size کے اندر چھوٹا ہوتا ہے اور جو eukaryotes کے ribosome ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں یعنی کہ large ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اس diagram میں دیکھیں تو یہ جو ہے یہ پورا ribosome دکھایا گیا ہے اور اس کا اگر ہم size دیکھیں تو یہ 70S ہے S جو ہے یہ sweatberg unit ہے اور یہ جو ہے یہ 70S ہوتا ہے یعنی کہ اس کا size جو ہے وہ 70S ہے اور اگر ہم یو کریوارٹس کی بات کریں تو وہ 80S ہے S جو ہے دوبارہ سے یہ sweatberg unit ہے اور اس کا جو size ہے وہ 80S ہے اب اگر ہم اس کے units کی بات کریں تو ہر ribosome جو ہے اس کے اندر ایک small unit ہوتا ہے اور ایک large unit ہوتا ہے اس کے اندر پرو کریوارٹس میں جو اس کا large unit ہے وہ 50S ہے اور جو smaller ہے وہ 30S ہے اور جب یہ دونوں combine کرتے ہیں تو یہ overall 70S بناتے ہیں اس سے طریقے سے یو کریوارٹس میں جو ہے جو اس کا larger unit ہے وہ 60S ہے اور جو smaller ہے وہ 40S ہے اور جب یہ دونوں join کرتے ہیں تو overall جو ribosome بنتا ہے وہ بنتا ہے 80S اس کا مطلب ہے کہ پرو کریوارٹ اور یو کریوارٹ میں جب translation ہوتی ہے اور اس میں ribosome participate کرتا ہے تو ان کا جو ribosome ہے اس کے structure بھی فرق ہے اسی طرح طرح سے اب اگر ہم recall کریں یاد کریں دوبارہ سے translation کا process جو ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں پڑ چکے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح سے یہ ایک tRNA ہوتے اس کے ساتھ یہ AA1 جو ہے amino acid 1 ہے وہ آکے attach ہوتا ہے اس tRNA کے ساتھ اور tRNA کی یہ side جہاں پر amino acid attach ہوتا ہے اسے acceptor stem کہا جاتا ہے اور یہ side یہ anti codon side یعنی یہ anti codon side جو codon ہوتا ہے جو mRNA کا sequence ہوتا ہے codon کی صورت میں triplet codon ہوتے ہیں ان کے complementary ہوتا ہے اب جب یہ first tRNA یہاں پر آکے لگتی ہے اور اس کے ساتھ یہ mRNA کا first codon ہوتا ہے جسے start codon کہا جاتا ہے اور اس sequence AUG ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ AUG کون سے amino acid کو code کرتا ہے جب AUG ہوگا تو amino acid آئے گا methionine اور یہ methionine ہے یہ eukaryotes کے اندر translation ہو رہی ہوتی ہے تو first amino acid کون سا ہوتا ہے methionine ہوتا ہے اب translation یہ first step ہے translation کا جب یہ ہو رہا جو initiation factors ہیں اگر ہم ان کی بات کریں eukaryotes میں تو یہ کافی زیادہ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ribozome unit یہ participate کر رہے ہیں یہ 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 آکے لگتے ہیں اور اس کے بعد tRNA یہ یہ آتی ہے اور amino acid وہ ایڈ ہو جاتا ہے اس طرح سے translation کے process میں protein جو synthesis ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور اس میں کیا چیز participate کری ہے یہ initiation factor جو ہے اس کو control کر رہے ہیں اور initiation کے process کو start کر رہے ہیں اب اگر ہم بات کریں pro kriots میں ان میں initiation کس طرح سے ہو دی ہے تو pro kriots میں اس طریقے سے یہ start kodon ہوتا ہے جسے AUG بلکل اس کے complementary ہے complementary کا مطلب ہے کہ جب Adenine ہوگا تو اس کا counterpart وہ uracil ہوگا اور جب Goanine ہوگا تو اس کا counterpart وہ cytosine ہوگا اس طرح کے یہ pairing ہے یہ complementary pairing کہلاتی ہے اب اگر ہم اس کے اوپر جو اس amino acid ہے وہ دیکھیں تو یہاں پہ بیکٹیریا میں یعنی پروکریوٹس میں وہ formile methionine ہے اب اس کا مطلب ہے کہ بیکٹیریا کیا چیز استعمال کرتے ہیں جب translation کا process ان کا start ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ان کا first amino acid لگتا ہے جو start codon جس کو code کرتا ہے یہ جو AUG ہے یہ جس کو code کرتا ہے وہ ہے N formile methionine اب یہ N formile methionine ہے یہ بلکہ الگ amino acid نہیں ہے بلکہ amino acid methionine یہ اسی derivative ہے اسی سے اخذ ہوا ہوا ہے اور کس طرح سے نکلا ہوا ہے اس کا derivative ہے یہ methionine ہوتا ہے اس کے ساتھ formile group attach کر دیا جاتا ہے اور جب اس formile group attach دیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ formile methionine بن گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں methionine جو ہے met جو ہم amino acid کو شو کرنے کے لئے لکھتے تھے وہ اسی طرح سے موجود ہے اور صرف start میں F لکھا ہے F formile group attach ہے اب یہ جو اس طرح سے first start kodron tRNA نے آتا ہے اور amino acid لگتا ہے اس کے لئے بھی یہاں پہ initiation factor موجود ہوتے ہیں اور اگر ہم initiation factor کی بات کریں کہ pro kariots کے اندر کتنے initiation factor ہوتے ہیں تو pro kariots میں صرف ایک initiation factor ہوتا ہے اس کے comparatively ہم نے u kariots میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ جو initiation factor تھے وہ دو یا دو سے زیادہ تھے لیکن pro kariots میں صرف ایک initiation factor ہوتا ہے اب اگر آپ اسی au start kodron کے پیچھے دیکھیں تو یہاں پہ اگر ہم سرکل کر لیں اس والے area کو تو یہ آپ کو نظر آرہ ہے یہ ایک sequence ہے اس میں u بھی included ہے دونوں sub unit ہوتے ہیں لیکن یہ سیکنس ہے اس small sub unit پہ موجود ہے اور یہ special feature ہے اس کے اگر ہم بات کریں کہ یہ mRNA ہے یہ mRNA دکھائی گئی ہے اس کے پاس یہ سیکنس موجود ہے اور اس کا smaller unit رائیبوزوم کا جیسے 16 srn کہا جاتا ہے اس کے ساتھ سیکنس ہے اور اس شائن ڈلگرنو سیکنس کا complementary part ہے یہ جو small unit ہے رائیبوزوم کا اس میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ سٹارٹ کرون سے پہلے موجود ہوتا ہے اور یہ جو سارا شائن ڈلگرنو سیکنس ہے اور اس کا complementary پارٹ ہے رائیبوزوم کے سمال unit میں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینک کلر پیورین ریجن دکھا گیا ہے لیکن یہ پرو کریورٹ کے اندر موجود ہے اور پرو کریورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ AUG کے ساتھ فورمائل methionine آرہی ہے اور اگر ہم U کریورٹ کے بات کریں تو اس میں صرف methionine ہے فورمائل کا پروسس ختم ہوتا ہے یعنی کہ جب اس کا termination کا phase آتا ہے تو termination کس طرح سے ہوتی ہے کہ termination کے فیکٹر میں termination کے فیز میں release factors involve ہوتے ہیں release factor کی اگر ہم بات کریں یہ جو yellow color کا بنا ہوا ہے یہ release factor ہے release factors کیا ہوتے ہیں یہ proteins ہوتی ہیں یعنی جب polypeptide chain یہ circle triangle square نظر آرہی ہیں یہ polypeptide chain ہے جب polypeptide chain وہ بن جاتی ہے اور یہ mRNA ہے جب اس کا sequence read out ہو اور UGA جب یہ آتے ہیں stop coron آتے ہیں تو فردر کوئی amino acid chain میں نہیں لگتا اور release factor آتے ہیں جیسے stop coron آئیں گے تو release factor آ جائیں گے اور release factor جو ہیں وہ polypeptide chain کو فری کر دیں گے یعنی کہ protein synthesis کو complete کر دیں گے یہ release factor ہیں اگر ہم pro kari odds میں دیکھیں تو یہ release factor جو ہوتے ہیں یہ دو ہوتے ہیں اور اگر ہم u kari odds میں دیکھیں تو u kari odds میں single release factor دکھا ہے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ u kari odds کے اندر بتایا گیا ہے release factor اس لئے یہ صرف ایک release factor ہے اب اگر ہم بات کریں mrna کی تو اگر ہم pro kari odds کی mrna دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ pro kari odds ki mrna hote ہے وہاں multiple translation side موجود ہوتی multiple کا مطلب ہے بہت زیادہ many translation sides کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ جہاں سے translation ملٹیپل translation side کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ type کی protein بند سکتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک translation side ہے یہ ایک protein بنا رہا ہے پھر یہ second translation side ہے ایک اور type protein بنا رہا ہے اور یہ third type ہے اور یہ ایک اور third type protein بنا رہا ہے اسی طریقے سے جو eukaryotes کی mRNA ہوتی ہے اس میں ایک translation side ہوتی ہے اور ایک translation side ہوتی ہے اس کا مطلب ہے صرف ایک type protein بنتی ہے ایک وقت میں اور اسے کہتے ہیں monocistronic type of mRNA اور یہ جو سارے points تھے جو ہم نے study کی ہیں یہ translation کے process میں آتے ہیں کہ سارے 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 سارے